بسم اللہ الرحمن الرحیم انایہ چیمہ وائس کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں خواتین کے حوالے سے ایک منفرد سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کی بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے شکریہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں دو قابل عبرت عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی برسوں اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کو ایمان نصیب نہ ہوا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمی اور توہین و بے عدبی کی مرتقب ہو کر بغیر ایمان کے مر گئی حضرت لود علیہ السلام کی بیوی یہ بھی برسوں اللہ کے جلیل القدر نبی کی زوجیہ تو صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کے سر پر ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہ لائی اور عمر بھر منافقہ رہی جب قوم لود پر عذاب آیا اور حضرت لود علیہ السلام اپنے اہل و ایاد کو لے کر نکلے تو اس نے حضرت لود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور عذاب کا شکار ہوئی دو قابل رشک عورتیں فراؤن کے بیوی ان کا نام آسیہ رضی اللہ عنہ تھا فراؤن کی بیوی تھی مگر دل میں ایمان کا نور چمکا اور یہ حضرت مصال علیہ السلام پر ایمان لے آئی جب فراؤن کو خبر ہوئی تو اس نے آپ کو بڑی سخت عذیتیں دی لیکن آپ اپنے ایمان پر قائم رہی اور فراؤن اور ظالموں کے کردوتوں سے اللہ کی پناہ اور جنت میں محل مانگتی رہی اسی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا اور جنت میں داخل ہو گئی مریم بنت عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر بات کے پیدا ہوئے تھے اس لیے قوم نے تانوں تحمتوں سے حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی عزائیں پہنچائیں اللہ نے ان کی عفت و پاک دامنی کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا کہ آپ کے نام سے پوری صورت نازل فرما دی عورت اگر خود بے دین رہنا چاہے تو اصلاح کی لاکھ کوششیں بھی بے سود ہیں اور اگر دیندار بننا چاہے تو شوہر اور محول کی رکاوٹوں کی باوجود بھی بن سکتی ہے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی تو ناظرین اپنا خیال رکھئے گا انعید جیمہ کو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ